ناظرین وزیر بحری امور علی زیدی اور وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جنہوں انکشافات جو کریں گے اس سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ہماری پارٹی کا یہ ایمان ہے کہ ہم اس ملک میں آئے ہیں اس اس پہ کہ ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے ہم اس پاکستان سے لوگوں کو نجات دلائیں گے جو کہ سیاست محفادات کے لیے کرتے ہیں سیاست بجائے اس کے ملک کو آگے لے جانے کے ملک کو وہ پیچھے دھر کرلتے ہیں بجائے انسٹیوشنز گیولپ کرنے کے وہ ذاتی گینگز کو پیٹرنائز کرتے ہیں پرووٹ کرتے ہیں اپریٹ کرتے ہیں ایک ریسٹ اگزامپل جو آپ کو پتا چلی جس میں کہ ہمارے ممبر نیشنل اسیمی علی زیدی صاحب نے یہ ایشو گوکنن دو ہزار سترہ سے شروع کیا تھا لیکن نیشنل اسیمبلی میں اٹھایا کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے جب بھی کوئی ریپورٹس یا کوئی جوائنٹ انیویسٹیکیشن ٹیم سے بنائی جاتی ہیں تو وہ مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خاص ایک فرمالیٹی پوری کی جائے بلکہ اس ان حقائق سے عوام کو روشناس کرانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری پارٹی کی پوری کوشش رہی علی زیدی صاحب کوٹ پی گئے کہ جو جی ایٹی تشکیل دی گئی تھی اس کیس میں اس کی جو ریپورٹس تھیں وہ منظر عام پہ نہیں لے جا رہی تھی اور یہ ہماری پارٹی کے اسرار پر ہم نے اس چیز کو اٹھایا کہ عوام سے شیئر کیا جائے کیونکہ ایک ایسا صوبہ جو کہ شاہ بن نتیب بھٹائی لال شاہباز کلندر کی سرزمین ہے اس پر جو لوگ اس وقت کچھ پارٹی جو کہ اقتدار میں رہی کس طرح سے انہوں نے سندھ کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچایا اور اپنی ذاتی امپائرز کو بڑاک کیا اور ساتھی ساتھ میں انہوں نے رول آف لاؤ کو انپلیمنٹ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذاتی ایک ریاست بنا لی تو میں اب ریکرسٹ کروں گا علی جری صاحب سے کہ وہ اس پر اپنی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کل راب سے بلکہ دو تیم دن سے کافی اس کے اوپر بات چیز کی جا رہی ہے اور میں اور ہمارے سب ساتھی انتظار کر رہے تھے کہ شاید جی ایٹی رپورٹ یہ پبلش کریں تو خیر اللہ اللہ کرتے کرتے انہوں نے وہ پبلش کر دی میں دو تین باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی اس کے بعد میں اس پر جی ایٹی پہ بھی ہوں اور شبلی بھائی نے جو بات کی ہے کہ ہم پولٹکس میں کیوں ہیں کہ ہماری جماعت کا موقف کیا ہے ہمارا منڈیٹ کیا رہا ہے دیکھیں اس ملک میں یا دنیا بھر میں جو ایسے جو تحضیبی آفتہ ممالک ہوتے ہیں جو جمہوریت جن میں کئی دسال پل پھول گئی ہے پکی ہوگی وہاں پولٹکس دسکشن ہوتی ہے رائٹ اور رونگ کی آہ رائٹ اور لیفٹ کی پہ وہ رائٹ ونگ ہے وہ لیفٹ ونگ ہے پاکستان میں جو پولٹکس اس وقت ہے وہ رائٹ اور رونگ کی ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم نے بڑی لمبی جد و جہد کے بعد پارٹی کو تو بائی سال ہو گئے تھے انیس بیس سال مجھے بھی ہو گئے تھے ہم اقتدار میں آئے ہیں اب اقتدار میں آکے پرائیم میلسٹر عبنان خان صاحب نے یہ سمجھا کہ ہم وزیر بننے کے قابل ہیں ہم وزیر بھی بن گئے لیکن وزیر بننے کے بعد وزیر تو بہت لوگ بنے ہیں اس ملک میں وزیر بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کیونکہ وزیر کی طرح تو کچھ ہوتی نہیں ہے دو لاکھ اور گیارہ پندرہ بارہ ہزار روپے کچھ ملتی ہے لیکن وزیر بننے کے بعد لوگ یہاں کیا کرتے رہے ہیں تنخواہ اتنی کم اس لی ہوتی ہے کہ باقی جو ڈینے ویلے کاٹتے ہیں اسے یہ ایک نگلیجیبل ہوتی ہے ہم آئے ہیں ملک بدلنے اور ملک کو صحیح راہ پہ لگانے اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اللہ کا دیابہ ایک نظام جسے سزا اور جزا کا نظام ریوارڈ اور پنشمنٹ اس کو پر عمل کیا تھے اگر یہ نظام تو اگر آپ ملک جنت اور دوزر کا کانسپٹ جو اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جو چھیک ہوتا ہے وہ جمعیت میں جاتا ہے جو گناہ کرتا اس کو اس کی سزا ملتی ہے باقی معافی اور رحمان وہ ہے لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جو غلط کام ہوئے ہیں اور اس نویت کے ہوئے جن کا ذکر جو جی ایٹی ریلیس کی اس میں بھی ہوتا رہا اور میں اس پہ بعد میں بات کروں گا جس نویت کے ایک شخص انکشافات کر گیا اور کر رہا ہے وہ یہ چھوٹی چوری ہے کوئی یہ مٹسیکل اور گاڑی کی چوری کی بات نہیں ہے ون ہنڈرڈ این فیفٹی ایٹ مرڈرز کا تو وہ خود کنفیس کر چکا اور بڑے مزید کی بات یہ ہے کہ جو جی ایٹی ریلیس کی گئی کل رات کو انہی کے ایک کرجمان نبیل گبول صاحب ایک چینل پہ بیٹے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جی ایٹی پوری نہیں ہے تو جو جی ایٹی ریلیس کی گئی اس میں ان کشافات تو کہن گئے کہ یہ ہوا یہ ہوا میں نے اس کو مارا میں نے اس کو مارا لیکن یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز اس میں نہیں ہے وہ اس میں کیا نہیں ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا اور بینیفیکٹر کون تھا اس کے اندر یہ کوئی پاگر آدمی ہے کہ اٹھا لی کسی کو گولی مار دی کسی کو مار کے نالی میں پھیک دیا اور گینگ بنا دی اور گورمنٹ کی پوٹیکشن کے بغیر اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے میں آپ کو کچھ تاریخی شواہد کے بعد بتاؤں گا اور کچھ ڈاکیمنٹ بھی آج ریلیس کروں گا اس میں سے ایک کار تو ہو گیا ہے لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گا ریلیس کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اگلا راہ عمل بھی آپ کو بتا کے اٹھیں گے ہم یاسے کے اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو ہے تین ساڑھے تین منٹ بھی اگر وہ ویڈیو پلیس کوئی پلے کر دیں تو آپ کو تھوڑا تاریخ ہی پسمندر مل جائے اس کے بعد پھر ہم جائیٹی پہ ڈسکیشن کریں گے بہت مہربانی یہ پیس درہ ویڈیو چلا دیں تین منٹ بھی اٹھ کی کھی Area ارے ویڈیو پہٹوں کے نظر ماتنک روز و right ٹ کا نظر ایسے کے بعد پہنڤ ا FX پر کشونے مجمال جائیو ڈسکیشن او روز��을 عادت اگر کوئی اٹھ اگر کب کھلوقت تو ہر آپ کی پارٹی کو تینیم وقت آتی اٹھو آپ کی زیادہ جاندے ہیں انڈالجیوں کے اس جگل میں جاتے ہیں مرسکتہ کوئی باتھی میں باتھی میں ہیئے روھی نہیں ہوں جو یہ کہیں یعنی ملکات ہو گیاں انڈالج ایٹھانی ہی بھی می حاسوس کے کائیں انڈالجیوں کے پارٹی دانتے ہیں انڈال لسی پارٹی کے پاس جاتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں پیجان تاں بیٹیز بیٹیز پیجان پیشلیشن جو آپ کے MPA اور MLA مقصد ہوئے جو کہ پیجان پارٹی پیجان پیشلیشن آپ کے ایرے پیجان پارٹی اور اور ہمارے حضرت درچان کے بعد ایک مجموعہ کی پوڑی تھی اس میں تصویر میں ہم نے یہ اسے تھا یہ مادی تھی آتا ہی اگر یہی طریقہ اگر کیا تصویر دیتی ہے تو ہم ہم درد انتی سپورٹ ہی کریں گے اور وہ کامیاب بھی کریں گے وہ پاکی اور کامیاب بھی کامیاب بھی کامیاب بھی کامیاب بھی اور شاید جو کامیاب بھی یہ سجیسٹ ہے کہ کوئی کوئی کو باری اپنے پر جتوائیں گے کہ پانچھے کے لیائی ہاتھ کے لئے آپ کو پسکر میں کی بشاہ ہوگے انشاءاللہ ان کی لیوں کے پاس اما دماغ ہواں ملتے ایسی حضر جتوائیں گے اور انہوں نے دیو میں کی بشائیں گے یہ سجیسٹ ہے یہ سجیسٹ ہے اپنے آبان کے سامنے کرو ہو کر الگ سکرہ ہو آجید نانچان کر امیال باہران برسر کریں سجیسٹ ہے خاند کر بیانی دلدنیوں کے میں سجیسٹ ہے مکمہ سجیسٹ ہے تکیمہ سجیسٹ ہے کہ انشاءاللہ سجیسٹ ہے ان کے ساتھ سجیسٹ ہے اور سجیسٹ ہے کسی بھی جمعہ میں شمجر کریں تو میں بھی پوچھے اس کے جمعہ میں شمجر کریں اگر میں نے اپنے میرے والے اپنے ہمارے والے میں نے اپنے 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 مکنے اپنے اپنے ہوگی اپنے اپنے میں اپنے 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 اوت لے کے اوت لینے کے فوراں بعد یہ وہ نوٹیفکیشن ہے جو سن گورنمنٹ نے جاری کیا تھا ہیڈ منی تو زہر جان گلوز کی اوپر جی لگی تھی اس کو ویڈراؤ کرنے کی ٹھیک ہوگیا جی اب آجیں اب آجیں جی ذرا جی ایٹی کی اوپر بات کر لیتے ہیں سب نے ون سکسی فور ایک سو چورسٹ کیا بیانے ہلفی سب کے میڈیا چینل کی زینت بنا میں رات دیکھتا رہا کہ وہ بیانے ہلفی میں کیا تھا میں صرف آپ کو دو لائینے پڑھ کے بتانے لگا ہوں بیانے ہلفی کے یہ جو بیانے ہلفی آپ سب کے پاس ہے پیج نمبر سات میں عزیر بلوچ صاحب فرماتے ہیں سینیٹر یوسیو بلوچ کے کہنے پر سینیٹر یوسیو بلوچ کے کہنے پر وزیر علیہ سندھ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا اپنے اپنے خلاف ہیڈ منی ختم کروانے کا کہا جو کہ فریال تالپور اور آسف علی ذرگالی کے کہنے پر ختم کر دی گئی اور آخری پیج پر کیونکہ کافی ان کے شاہفات پڑے میں دیکھتا رہا کہ کسی نے شاہد میڈیا میں یہ پڑھا ہو آخری پیج پر بیان حلفی میں ازیر جان بلوچ فرما رہے ہیں مجھے خدشہ ہے کیونکہ سارے ان کے شاہفات کر لی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ ان ان کے شاہفات کے بعد مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار دیا جائے گا جس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ مکمل حفاظت کی کی جائے کیونکہ مجھے یہ میں بیان حلفی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے آصف زرداری اور دیکھر سیاسی لوگ بشمور جن کا ذکر میں نے اپنے بیان میں کہا ہے ان سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے یہ بیان حلفی ہو گئے سردار عزیر جان بلوچ کا اچھا جی اب آپ کو پہلاتا ہوں ہوا کیا ہوا یہ سب سے پہلے میں یہ بلدیا فیکٹری کی جائے ٹی جو انہوں نے ریلیس کی ہے بلدیا فیکٹری کی جائے ٹی جو کل حکومت سن نے اپنی ویب سائٹ پہ بڑی مشکل سے ریلیس کر دی جائے ٹی میں جو ان کے شاہفات ہیں جن جن کے نام ہیں آپ کو پتا ہے لیکن آخری جو پیج ہے جس پہ سن پولیس دیپیوٹی ڈریکٹر آئی ایس آئی ڈریکٹر آئی بی کراچی ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی اے ایم آئی اور ایس ایس پی ایسٹ اور پاکستان رینجرز اور ڈی آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی سی آئی اے سن سب کے تستخط ہیں اس میں بڑے مجھے کی بات لکھی ہوئی ہے وہ لکھی کیا ہے خوف اور فیور ایسان خوف اور فیور 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 پہ یہ جی آئی ٹی غلط بنی تھی اور اس کی اے ف آئی آر اور انہوں نے کہا دوبارہ اے ف آئی آر کٹ آئی جائے اور دوبارہ انویسٹکیشن کر آئی جائے یہ جی آئی ٹی رپورٹ جو میرے اس کو چھوٹ دیں بعد میں جو بھی ہونے والے یہ ہوتا اس بلک میں دسٹرکشن آف انسٹیٹوشن کیسے ہوتے رہے انسٹیٹوشنل کی انسٹیٹوشن کی تباہی کیسے ہوتے رہی وہ ایسی ہوتی رہی ہے کہ ایک اگلی رپورٹ ہے یہ ایک سندھ پولیس کے ایس پی صاحب ہے ڈاکٹر رزوان احمد یہ میں نے اسیمبلی میں لے رائی تھی اور دکھائی بھی تھی جواب ہی کرا دوں گا جب انہوں نے یہ رپورٹ نکالی انہوں کا یہاں سے ٹانسر کر دیا گیا شکارپور وہاں انہوں نے دوسری رپورٹ نکال دی کہ وہاں کیا ڈکیٹیوں میں کون کون سیاسی لوگ انفلونس کر کے ڈاکووں کی سر پرستی کرتے رہے ہیں میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھئیہ یہ دوزار اٹھارہ جانگری کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اوپر لکھا ہے ڈیٹیلڈ رپورٹ اکینٹس کرمنلز ڈرگ پیڈلرز منشیہ فروش کرمنلز ان چینے سر گوڑ محمود آباد یہ دکھا گیا اب یہ میرا حلکہ ہے یہ میرا حلکہ ہے چینے سر گوڑ ٹی ایس ایک سو چار اور یہ ان کی رپورٹ ہے پولیس کی رپورٹ ہے میں ہمارے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے اور اس پولیس یا اگماندار پولیس والا آگیا اس میں جو نام لکھے رہے ہیں اس میں نام جو لکھا ہوا ہے ایک صاحب کا جن کا نام فران غنی ہے ان کا موبائل نمبر بھی ہے ہی اس پیسیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز میں نے وہ ڈرگ پیڈلر کو مدد کرتا ہے اور ہی اس برادر آف سعید غنی یہ اسی ہلکے سے ایم پی اے بنے ہیں اور آج کل وزیر بھی ہیں ایک بڑا اچھا سوال ایک ٹی وی آنکر نے پوچھا مجھ سے یہ مزارے کا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا جی آپ پہلے آ کے وزیر تعلیم اپنے ہلکے کے جو سکول ہیں اس پر مجھ سے مناظرہ چل لیں جب یہ انہوں نے ریپورٹ لی تو کیا ہوا فارغ کر دیا گیا پرانسر کر دیا گیا آپ آ جائیں جی پزیر بلوچ کی نصار مرائی کی اور بلدیا فیکٹری ریپورٹ کی جلدی سے میں آپ کو اگلے ڈھائی ملٹ میں بتا دوں سارے میڈیا کے پاس اور سارے سوشل میڈیاوں میں یہ ریپورٹ چلتی ہے میں نے خط لکھا دوہزار سترہ میں چیز سیکیٹری سن صاحب تو ہم اسفق الیکٹڈ نہیں تھے ہم تو کومن سٹیزن تھے پاکستان کے ناوزیر تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ جی ایٹی ریپورٹ رائٹ آف انفیمیشن ایٹ کے پہت آپ مجھے دیجئے موصوف نے خط کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا تو بات ہی نہیں ہوئی ڈیڈ سائلنس ہو گیا دوبارہ خط لکھا پھر جواب نہیں دیا میں پھر چلا گیا سندھ ہائی کورٹ میں نے پیٹیشن فائل کر دی کیونکہ موڈل ٹاؤن کی جی ایٹی پبلک ہو چکی تھی رائٹ آف انفیمیشن ایٹ کے پہت میرے پاس ایک کیس تھا سامنے اکتوبر دو ہزار سترہ سے یہ کیس چلتا رہا اور کئی دفعہ بنچ ریکیوز بھی ہوا ججز بدل سے بھی رہے اور فائنلی اٹھائیس جانوری بیس بیس اسی سال کے اٹھائیس جانوری ٹونٹی ٹونٹی میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ جی ایٹی ریپورٹ پبلک کر بھی جائیں اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے سیلڈ انولپ میں جی ایٹی ریپورٹس منگائیں ہونری بل ججز نے وہ جی ایٹی ریپورٹس پڑی اور واپس سیل انولپ میں سندھ حکومت کو واپس کرنی سندھ حکومت کا جو پلی تھی وہ بڑے مزے کی تھی کہ جی جو پلینٹیف ہے یعنی کہ میں علی زہدی ان کا تو کوئی مارا ہی نہیں گیا بندہ ان کو تو ڈریکٹلی ایفیکٹ ہی نہیں ہوا اور دوسرا کے نیشنل سیکیورٹی جی جناب کوئی جی بڈی میں آ جائے گی اگر یہ جی ایٹی ریپورٹ پبلیگ ہوگی ہونری بل ججز نے مانگا کے پڑی سیل انولپ میں اور اسی سیل انولپ میں سیل کر کے واپس کرنی کہ اس سے نیشنل سیکیورٹی کوئی خطرے میں نہیں آتی اور اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی مان گئے کہ جی ڈریکٹلی ایفیکٹڈ بھی ہوں کیونکہ دونوں کی چیزیں وہ کیس ہم جید گئے جو ایک آدمی اسی ایر میں رہتا ہے اور یہ جی ایٹی ریپورٹ جو ریلیز ہوئی ہیں جو کی ہیں اس پہ بات کریں گے پھر دوسری والی پہ بھی آپ کو رکھا ہوں وہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی جو کہ شاید پاکستان کی تحریک میں بڑے گینکٹرز میں یا بڑے جو بھی اس میں شمار ہونے لگا ہے وہ پولیس والوں کے تبادلے کروا رہا ہے بغدادی پھانے میں اسے جو اپنا لگوا رہا ہے یہ سب لکھا وائی ہے آپ سب نے پڑھ لیا ہے میں ہوں اس شہر کا رہائیشی اور مجھے ایفیکٹ نہیں کر رہا کہ میرا سانے دار یا میرا شہر کا ایس پی چارگٹ کے لگ میں تبزے میں دنیا کے سب چیزوں میں کینکٹرز کی مدد کرتا ہے ہم تو ہم اس شہر کے باشندے ہیں انہوں نے جی جب یہ حکم آ گیا انہوں نے جی آئی ٹیز مارچ آ گئی پھر میں نے دوبارہ خط لکھا چیز سیکیٹری سندھ صاحب کو کہ یہ جناب میرے خیال میں ساٹھ دن بعد کہ یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس کی آپ صلاح فرضی کر رہے ہیں کورٹ کے آرڈرز ہیں اگر آپ جی ای ٹیز رپورٹ مجھے دیجے اگر آپ نہیں دیں گے تو میرے پاس دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹ کر دانا پڑے گا جب انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور نہیں دی جی آئی ٹیز میں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن فائل جاتی یاد رہے کہ انہی کے ایک وزیر آزم یوسف رضا گلانی کنٹیمٹ آف کورٹ میں فارغ ہوئے تھے خط نہ لکھنے پہ آرڈرز سپریم کورٹ کے نام ماننے پہ تو میں نے بھی جی آئی ٹی کے لیے درخواست کر دی کچھ دن بات پتا چلا جب کنٹیمٹ کی ہیرنگز ہی پھیلی انہوں نے نوٹے سیجو کر دی کنٹیمٹ کے سن سن گورمنٹ کو چیف سیکیٹری صاحب کو جب ہیرنگ سے دو دن پہلے سن حکومت سپریم کورٹ میں اپیل بچے لے گی جو کہ انہوں کا حق ہے سانونی حق ہے اور جو گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں بڑے مزے مزے کے گراؤنڈز ہیں اور انہوں نے جتنے بھی گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ سارے سن ہائی کورٹ کے آرڈر کو ریجیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ میں جا کے ہم کریں گے جب اسیمبلی میں ہم گئے میں نے یہ سوچا کہ میرے شہر کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ دے کے اسیمبلی میں بھیجا ہے اور جب اسیمبلی میں بھیجا ہے تو ان کی ان کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی اس کو نیشنل اسیمبلی کے لیے فلور پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ وہ دوسری طرف بیٹھ کے بجٹ کی اوپر تقریبیں کر رہے ہیں بجٹ پہ تقریب فرما رہے ہیں بہت سارے لوگ محصوب ہیں وہ تو جی آئی ٹی میں وہ تو پشت وہ تو لیڈر ملے ہوئے تھے گینگسٹرز کے قتل کروا رہے تھے یہ تو جی آئی ٹی میں لکھ رہا ہے جو جی آئی ٹی کی کوپیز میرے پاس ہیں تو میں نے سپیکر صاحب سے کہا کہ سپیکر صاحب یہ جو تقریر آپ نے ساری سنی آپ آ جائیں جی جو انہوں نے عزیر جان بلوج کی جی آئی ٹی ریلیس کی ہے اس میں چھے دستخت ہیں اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے دیکھیں یہ ہے انسٹیٹوشنل ڈسٹرکشن جب آپ کا ملک آگے نہیں جاتا نا تو ادارے تباہ کرنے اسے کہتے ہیں ادارے تباہ کرنا اداروں میں سیاست ڈالنا اداروں کو اپنے لیے کام کروانا لاؤ انفورسمنٹ کو بھی اپنے لام پر اپنے لیے کام کروانا یہ ساروں کو بتایا کہ کیسے کیسے تھانے بٹھتے ہیں کراچی میں وہ تو جو ریلیس کی جائے دی اس میں بھی آ گیا میں آپ کے سامنے ایک جوائنٹ انٹریگیشن ٹیم کی ریپورٹ رکھ رہا ہوں اور یہ میں آج وائرل کر دوں گا ووٹسائپ گروپس میں سکین ہو چکی ہے یہ ہر پیج پہ اس کے ہر پیج پہ دستقات ہے اس کے ہر پیج پہ دستقات ہے یہ وہ ریپورٹ نہیں ہے جو انہوں نے ریلیس کی ہے جو جی آئی ٹی تھی وہ زہر بلوچ کی اس میں چھے لوگ تھے ایک حضرت سپیشل برانچ کے تھے سندھ حکومت کے اندر دوسرے سی آئی ڈی کے تھے سندھ حکومت کے اندر ایک آئی س آئی کے تھے فیڈل گورنمنٹ ایک آئی بی کے تھے فیڈل گورنمنٹ ایک پاکستان رینجرز فیڈل گورنمنٹ اور ایک ایم آئی کے بھی تھے فیڈل گورنمنٹ اس جی آئی ٹی ریپورٹ کے ہر پیج پہ ان چاروں کا دستقات ہے کس کا دستقات نہیں ہے جو سندھ حکومت کے اندر تھے اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلدیہ پیکٹری میں کیا لکھایا انہوں نے کہ پولیس کو کیسے تباہ کیا گیا اصل میں ہوا کیا ہوا یہ کہ جی آئی ٹی ریپورٹ بنی اور جی آئی ٹی ریپورٹ میں بڑے سارے انکشافات تھے اور وہ جتنی باتیں میں نے اسمبلی کے فلور پہ کی تھی وہ سب اس میں تھی اور ہیں جیڈ لاک ہو گیا بیٹوین سندھ گورنمنٹ کہ جو ریپ تھے جو ہنڈل کر رہے تھے ان کو ان کے درمیان اور یہ فیڈل گورنمنٹ کے جو لوگ تھے آئی ایس آئی ایم آئی رینجرز اور آئی بی جب ڈیڈ لاک ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا بڑے غوش لے کر آپ پڑھیں ہلکا تھا اس پر لکھاوا ہے پارٹ ون اسی کے اوپر لکھاوا ہے اس ٹوپی پر انہوں نے کیا کیا کہ یہ چار لوگوں نے یہ دستخط کر کے یہ ریپورٹ بجوا دی کہ کرنی ہے تو کریں سائن نہیں کرنی تو نہیں کریں ہمارے انکشافات ہی ہیں ہم اس پر کھڑے ہیں تو پوچھے گا نا ایم آئی آئی ایس آئی رینجرز آئی بی سے کہ بھائی صاحب یہ آپ کے سگنیچرز ہیں اس ڈاکیمنٹ پر وہی والے دستخط ہیں جو ریپورٹ انہوں نے ریلیس کی ہے اس میں بھی وہی دستخط ہیں انہی لوگوں کے وہی لوگ وہی نام سارا کچھ وہی تو اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے بڑے لمبے لمبے فرق ہیں لیکن میں آپ کو بریفلی بتا جاتا ہوں جو ریپورٹ انہوں نے ریلیس کی ہے وہ ہے بڑی ڈیٹیل بنا کے 35 پیجز کی جو اریجنل ریپورٹ بنی تھی اریجنل ریپورٹ جس پہ کسی نے بھی سائن نہیں کی جس پہ ڈیڈ لانگ ہوا تھا وہ ہے 43 پیجز کی وہ بھی رکھی بھی ہے ہاں اس پہ کسی کا دستخط نہیں ہے نہیں مانتے یہ رکھی بھی ہے لوٹ کر دوں گا اس پہ سائن نہیں ہے رگ نہیں لیکن جس پہ چار آدمی کا سائن ہے اور ایک دوسری جس پہ چھے آدمی کا سائن ہے اس نے فرق کیا ہے بڑے مزے کا فرق ہے میں آپ کو ایک ہی سنا دیتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے گی اس ریپورٹ میں جس میں چار آدمی کا دستخط ہے فرینڈز کے نام لکھے میں پہلے چھے نام جس میں سے ایک نام ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کا بھی ہے فریال تالپور صاحبہ کا بھی ہے عبدالقادر پٹیل صاحب کا بھی ہے ڈاکٹر نصار مرائی کا بھی ہے سینیٹر یوسف بلوش کا بھی ہے اور شرجیل نیمن کا بھی ہے یہ چھے نام لکھے ہوئے ہیں چار آدمی نے سائن کیا ہوئے ہیں اور جو ریلیز کری ریپورٹ انہوں نے اس میں جو فرینڈز ہیں اس فرینڈز میں نام ہی شروع ہوتے ہیں تو وہ شروع کے چھے نکالے ہیں جن کے نام ہیں وہ شروع ہوتے ہیں حبیب جان اور حبیب حسن اور سیف علی خیفی علی خان جو ان کی وکیل بھی ہیں ان سے وہ چھے نام اس میں نہیں ہیں اسے کہتے ہیں جو کل رات کو نبیل گبول صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اس ریپورٹ میں مسنگ کی رہے ہیں اس لیے سائن کر دی تھی ان دونوں نے جی جی شرجیل مندل صاحب کا نام بھی ہے اور ان کو یہ لکھا ہوا ہے اس ریپورٹ میں کہ ان کو یہ کہا گیا کیونکہ وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے ظلفر کارمیزہ دو ہزار گیارہ میں یہ تو دو ہزار تیرہ کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں ٹکٹ بات رہے اور حل پلے رہے اور دو ہزار تیرہ میں واپس لیا گیا ہیڈ منی وہ تو چلے گئے تھے نا وہ تو سب کو جن کے شعب کر کے چلے گئے زندگی کو اپنی دعو پہ لگا کے ایک ہی میں آپ کے اگزامپل بہت سارے اگزامپل ایسے ہیں جب میں یہ ریلیس کروں گا اور آج کروں گا انشاءاللہ تو آپ کو سارا پتا چل جائے گا یہ جو پولٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں اس ریپورٹ میں جو چار نے سائن کی ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں اس ریپورٹ میں جو انہوں نے سائے کی اس میں ہے ہی نہیں لکھا ہی نہیں ہے صرف ایک آج ہے اگلے پہ یہاں پہ ہے نمبر ایک منٹ نمبر پندرہ ازر بھی ہے نمبر پندرہ ازر بھی ہے فرق صاحب ظاہر ہے اشتہار آتا ہے نا ٹیوی فرق صاحب ظاہر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ریپورٹ انہوں نے ریلیس کی ہے اس میں لکھا ہے انگریزی میں پڑھ رہتا ہوں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں گا ایکیوز کنفیس مرڈر آف جلیل تھو جبار لگڑا اینڈ بابا لڑلا میں نے حضیر پلوش نے کنفیس کیا کہ میں نے ایک جلیل کو مارا جو کہ رضا کمانڈو کا مرڈر آف جلیل بردر آف رضا کمانڈو جلیل کو مارا جبار لگڑا اور بابا لڑلا جو فیمس تھا اس کے دوزار دف گیارہ میں کہ اس کی جو لاش تھی وہ ایک انڈسکلوز میں ہم نے نہیں ٹھیک دی جاتے یہ ریلیس جو انہوں نے کیے وہ ہے لیکن جس پہ آئی ایس آئی ایم آئی رینجل اور آئی بی کا دستقات ہے وہ اس اسی کو کیا بے کہتی ہے مرڈر آف رضا کمانڈو میں پاڑا ہوں آپ کے سامنے وہ کہتی ہے ایکیوز ڈسکلوز دہر ان ٹونٹی ایلیون قادر پٹین آف پی 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 ٹاسٹ ٹاسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے سب آرڈنیٹ کو ٹاسٹ کرتے ہیں کہ جاؤ وہ مرے لیے گارڈی میں پٹرول ڈال کے لیے یہ ٹاسٹ ہوتے لے زمداری صحبی زمداری صحبی تینکی وہ یہ کہتا ہے ایکیوز ڈسکلوز ایکیوز ڈسکلوز ایکیوز ڈسکلوز ایکیوز ڈسکلوز ایکیوز ڈسکلوز قادر پٹین آف پی 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 ٹاسٹ دی ایکیوز تو کل رضاک کمانڈو ایز ہی ہیڈ مرڈر ایدی امین کوڈنیٹر آف قادر پٹین وہ سارا نکال دیا اس میں سے صرف یہ لکھ دیا کہ جی میں مار کے بھائی کیوں مار کے بھیک آئے تم روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کو مجھے کہا پتا کیوں مارا اس میں لکھا ہے کہ کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا آگے کیا کہتی ہے in the year twenty eleven دوہزار گیارہ میں جبار رنگڑا اور بابا لادلا کڈنیپ جلیل from عمر لین لے آری یہ وہی وہی اسی کا واقعہ پڑھا اور پھر informed the accused who in turn told قادر پٹیل of such kidnapping کہ اس نے پھر خون دھر کے بتایا کہ جی قادر پٹیل کو اٹھالی ہم نے on which قادر پٹیل of PPP directed the accused to kill جلیل brother of رضاق کمانڈو اور پھر قادر پٹیل یہ کہنے پہ انہوں کو مار دیا یہ وہ disclose کر چکا ہے اور بیانے healthy پہ بھی اسی طرح کی ساری قادروں کر چکا ہے ایک سو چو سٹ کا جو بیان ہے تو میں اچھا اب یہ تو بہت سارے ہیں لمبی ہو جائے گی تو وال بھی آپ نے ایک دو کرنے ہوں گے یہ براؤہ ہے ان differences سے extortion protection سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے political affiliation اس میں تھا ہی نہیں اس میں لکھا ہوا ہے political affiliation دیکھیں آپ highlight بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ family ہمیشہ سے پی 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 میں تھی دوہزار آٹھ میں ریمان ڈکیت کی مرڈر کے بعد یا پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا یہاں جو لکھا ہے پولیس انکاؤنٹر لکھا ہے عزیر بلوچ ٹوک آور اس گینگ اور لانچ پیپلز آمن کمیٹی سب کو پتا ہے کہ پیپلز آمن کمیٹی تھی ابھی صدر صاحب جو تھے پشلے وہ اچھب بھی کر رہے تھے کہ تھی لیکن ہماری نہیں تھی ان صاحب آمن کمیٹی نہیں تھی پیپلز آمن کمیٹی تھی اور پیپلز اور لیگ بھی نہیں تھی کوئی اس میں ارشد پپو اور غفار ذکری دوسرا جو گروپ تھا وہ زمانے میں اس کے خلاف یہ کرتا گیا کیونکہ اس نے یہ بھی انتشاف کیا ہے کہ ارشد پپو نے اس کے والد کو مار کے جو ٹرانسپورٹر تھے اس کے سر کاٹ کے پھنگ دیا تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہ میں پرانے زمانے کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل میں اس کی بات نہیں کر رہا آٹھ سو نو سو سال پہلی یہ کھا مجھے تھی آپ کے پاکستان یہ میں میکسیکو کی بات نہیں کر رہا یہ میرے اور آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں سر کاٹ کے پھنگ دیا ازہر بلوش نے جو ریمان ڈاگیٹ کی گینگ جوائن کر لی ریمان ڈاگیٹ کی انکاؤنٹر کے بات سارا اس کے پاس آ گیا اور یہ ساتھ ساتھ اس میں لکھا ہے کہ ان دی انسٹرکشنز اف پی 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 لیڈرشپ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ضرورتکار بلوش صاحب کے استیفے کے بعد جب معاملہ بگڑ گئے تو شہرجیل میمن اور ازہر مضافر تپی سارے کام مجھ سے کرواتے رہے یہ لکھا ہے اس میں یہ اس نے کنفیس کیا اور دو ہزار تیرے لیکشنز سے پہلے پھر پارٹی کے ٹکٹ جو تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی سی سی پیو کراچی بھی انوالڈ ایس ایس پیز انوالڈ اور یہ سب میں جو ہے مجھے گرا کوئی یہ سمجھا دے کہ کوئی تھانے دار میں فیڈل منسٹر بنگیا ہوں میں تو کوئی ایک تھانے دار آشتگ نہیں چینج کرا سکا میں تو کسی کوئی چاہا کہ پرائیم منسٹر کو کہا یا اوم منسٹر کو کہا کسی کو بھی پنجاب میں تمہاری حکومت کے بھائی یہ تھانے والا جو ہے یہ والا لگا دو ان تک ہاں میں وہ کر رہے ہیں اور ایک گینگ ایک گینگسٹر جو خود ریلیس کر رہے ہیں وہ جیائیٹی وہ ایکسٹ کر رہے ہیں اور اس میں بھی لکھا ہے جو انہیں ریلیس کیے جو لوگوں کہ میں بدلواتا رہا ہوں پولیس والے سانے دار پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اب آخر میں نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ بڑا امپورٹن رہی کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ کوئی پریبلیج موشن کریں گے بسم اللہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں میرے خلاف کورٹ میں جائیں گے بسم اللہ وہ ایک ایک شعر ہے میں سناتے جاؤں شبلی صاحب آپ کے ہوتے میں شعر سنا نہیں لیکن میں سناتے جاتا ہوں پھر میں آپ کو سٹیپ بتا دوں کہ وہ بشر جہاں بشر انسان بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا بھئی کسی نے خدای کے دعوے کیے سیرون نولہ میں خدا بن گیا ماذا اللہ کوئی نبوت کے دعوے کرتا رہا کہ یہ بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ تم با سٹ پہ جا کے سٹ جو سکسٹی ٹو لگاؤ پہرے پہ ضرور جاؤ اور پریلیج موشن ضرور موگ کرو جو مرضی کرنا کرو جو لیگل اختیار ہے آپ کا آپ کریں میں آج جو آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آج میں directly as federal minister elected from ایمین اے from کراچی of پاکستان تحریک انصاف and a die hard follower of عمران خان جس نے مجھے امید دیے مجھ جیسے ایک ایک normal آدمی کو جو بالکل کوئی سیاست 20 سال کی جد و جہد کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں یہ سب دعو پہ لگا دو مجھے کچھ سرک نہیں پڑتا میں کل وزیر نہیں ہوں کل وزیر نہیں تھا یہ سب والدین کی دعا ہے میں آج اپیل کرنے لگا ہوں ایک passionate اپیل کرنے لگا ہوں from the chief justice of the supreme court of Pakistan ہاتھ جوڑ کے کہ chief justice آپ میری آپ سے آج تک تبھی ملاقات نہیں ہوئی کبھی میں نے ان سے نہیں ملا کبھی بھی نہیں ملا اتفاقہ ان کے عوض جب ہوا تھا invitation آیا تھا میں اس پر بھی شہر سے باہر تھا one eighty four three کے تحت آج آپ سو و موٹو لیں اس کے اوپر اور یہ ساری جی ایٹیم سے بھی مانگیں ان سے بھی مانگیں اور جن جن لوگوں نے اس پر sign کیا ہے ان کو بھلائیں court میں اور ان سے پوچھیں کہ یہ تمہارے signature ہیں اور اس جی ایٹی میں یہ چیزیں کیوں تھیں آپ سے میں اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے petition میں جو بھی میری ایسیت ہے اپنے طور پہ بھی جا کے petition جمع کر دوں گا سپریم court میں one eighty four three پہ کے سپریم court ایکشن اس پہ لے کیونکہ لوگوں کا جو نام ہے جو قتل کرواتے ہیں میں نے تو ایک ہی مثال پڑی ہے بھراوہ ہے وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں نیشنل اسیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹیکس کے پیسے پہ رہ رہے ہوتے ہیں کبزوں میں وہ انوالڈ ہیں بکہ خوری میں وہ انوالڈ ہیں جوہے کے اڈو میں وہ انوالڈ ہیں ان طب چیزوں میں ہی انوالڈ ہیں یہ سب ان جی آئی ٹیز میں لکھا ہوا ہے تو میری درخواست ہے آج ازانہ گزارش ہے کہ سیو چیز جسل صاحب سے کیونکہ آپ کراچی کے ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے کراچی کو کیسے تباہ سسٹیمیٹکلی تباہ کیا گیا اور شبلی بھائی نے بات کی کہ جی سندھ کی وہ دھرتی تو سنجو اجرک بھی لالا سنجو ٹوپی بھی لالا سنجو مٹی بھی لالا شبلی بھائی سنجو پیر بھی لال شاہب آس کلندر آ یہ جو لال ریولوشن کی دھرتی تھی جس نے پاکستان جب بنا تو پہلی جو قرارداد منظور کی وہ سندھ حکومت سندھ کی اسمبلی نے کی یہ اس دھرتی کے سب سے بڑے شہر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے تین بڑے شہروں میں آتا ہے اس میں جو قتل و غارت ہوئی اس میں جو جو بھی کچھ ہوا آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کے سو موٹو لیں اور یہ سارے لوگوں کو بلائیں یہ جی آئی ٹی منوائیں ان سے پوچھیں کہ یہ سارے نام اس جی آئی ٹی سے کیسے کہے چھے پہ سائن ہیں تو چار نے کیے چار پہ کیونی دونے سائن کیے we must ask these questions جو بھی اس کے consequences ہوں گے میں فیس کرنے کو تیار ہوں میں نے آج صبح اپنے پرائیم منسٹر سے بات کی ہے ملاقات کی ہے کیابنٹ سے پہلے اور ان کو میں نے یہ بتا دیا تھا سر کہ کوئی کھڑا ہو نہ کھڑا ہو اور مجھے بڑا فقر ہے ایسے انسان پر جسکے میں فالور ہوں ان نے کہا ہم تمہارے ساتھ کڑیں اس کے شبری فراز یہاں بیٹھیں کہ یہ پاکستان کا مستقبل اس سے تباہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی ماضی سے سیکھنا ہوگا کم از کم نیلسن منڈیلا جب بند جیت کے آیا وہاں truth and reconciliation ہوا لوگوں نے آگے ایک شپ کی اپنے جنائے میں پھر ماں بھی مانگی یہ ایک شپ نہیں کر رہے ہیں الٹے جھوٹ بول رہے ہیں آج بھی کھا رہے ہیں اور ابھی بھی ایوانوں میں گھوم رہے ہیں نو سر تو آخر میں میں صرف جو میں نے اسمبلی میں کہا تھا میں وہ بات کر کے ختم کر رہا ہوں آپ کے دو سوال لے لوں گا اور یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ جب ہم ملک سے باہر تھے ہم سے ہمیشہ پوچھتے تھے مدر ٹنگ کیا ہے مادری زبان کیا ہے مدر لینڈ کیا ہے تو ملک کو اور بڑی تقریبیں ہوئی ہیں اس میں جلسوں میں بھی کہ ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں میں بھی اس ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں تو جس ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہو اس کے پیروں تلے جنت کلاش کرو تم نے اس کو بزار میں بیچا ہے سر 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 پوچھ لیں سر میں راج نہ ہوں پوچھ لیں سر سر پوچھ لیں سر 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 یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا اور پی پی ٹی کا اور ایم ٹی ام کا یہ مسئلہ نہیں ہے سر یہ پاکستان میں رہنے والے شہریوں کا مسئلہ ہے جو بے گناہ مارا جاتا ہے نا ہو سکتا ہے اس کا کسی زماعتیت دماغی ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ کسی زماعتیت کا تعلق ہی نہ ہو کتنے بے گناہ مارے گئے ایسی ایٹیز میں لکھا ہے پبلک ہوئی اللہ اللہ کر کے ہاں بالکل نام ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بھی نام میں بلا کے تحسیش کریں نا بھئی میرا اگر نام ہے تو مجھے بھی بلا کے تحسیش کریں ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی لائے نا تو آگے بعد بنے اگر ہم چھپا دیں گے میں نے ٹرائم کیا اگر کوئی یا مجھ سے ہو گیا جانے یا رنگانے میں اگر میں چھپا دوں تو میں آگے اگلے اور بڑا کہیں جنے چلے لاؤں گا کیونکہ میں پکڑ میں نہیں آیا اس لیے اکروس دے بورٹ کی میں بات کر رہا ہوں میں نے اپنے بیاجیوں کا نام بھی حالانکہ وہ چھوڑ گیا جیے دوزار گیارہ میں اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا میں نے انکہ دی میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جواب نہیں کوئی اور میں تو پر یہ بھی کہوں گا کہ وہ اہم بڑے بازور آدمی ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا کوٹ میں اٹیک بھی کروایا گیا سر پہ قرآن رکھ کے سچ بول دیا اس آدمی نے پرائیم پہ تھا پرائیم پہ تھا ڈیریکٹ ایکسس ٹو پریزرینٹ ہاؤس تھا منسٹر تھا پوری پولیس اس کے اندر تھی لیکن اس نے قوم کیلئے بڑی قربانی تھی تو جو ہو وہ اگر اس کے اوپر جو جی ایٹی میں لکھے ہیں میں نے کوئی انکشافات ہے یہاں بھی کہ یہ کوئی بات نہیں جی سر سر میں نے تو اوپنیٹی فور کی میں نے بات لیا ہے اگر سر سر آپ نے بڑی اچھک رسپونس کی ہے آپ نے دو تھی بڑے ہام سوالات جنرل ہوگی ہو گئے ہیں اس پہ آپ نے ایک قرآتی کے امن بھی بات کی کہ قرآتی کا من باہر ہونا چاہی ہے اور جن لوگوں نے امن خراب کیا ہے انہیں علاقے قرآتوں آئے جائے کیا انکم جس نے قرآتی شاہروں کا بات کرنے کی بنیا لکھی کیا اس پہ بھی یہ ایک بنے گی اور دوسرا اوڈیر بلوز کا جو سب کے زیادہ سامن پر آہا ہے وہ رہا ہے جنسال میں رہا ہے جو کہ آپ کی حکومت کا حصہ ہے ان کا جو آپ نے ویڈیوز پلیس کلائے ہیں اس میں جسی کی ام بی اے اوڈ لے رہے ہیں وہ اوڈیر بلوز سے لے رہے ہیں نہ بھی آپ اکاں پیپلز پارٹی کے لے رہے ہیں تین 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 پہ روک گیا نا سر اور بھی اس آخری ریزتوں اوڈیر بلوز سے اوڈ لے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکن پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ تو ہو گیا نمبر ون دوسرا جو آپ نے ذلکرہ میں 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 یہ دوہزار تیرہ میں لے رہے ہیں ذلکرہ میں دوہزار تیرہ میں چھوڑ گئے سے ان کو اور سب باتیں کر کے تو میں نے ابھی ان کے جیسے بھائی کا جواب دیا کوئی ایشو نہیں ہے وہ جواب دے دیں گے لیکن ایسی طرح دیں گے انشاءاللہ تاکہ اس کا کوئی کہ وہ بھی بنے وہ نے کوئی اس کا انجام بھی ہو اور پہلا سوال آپ نے کیا تھا کراچی کے ایمان کے بات دیکھیں سر دیکھیں دیکھیں میری بلکل میری بات سے آپ لوگ کیونکہ میڈیا میں تو آپ لوگ اور جو نہیں ہیں دوہزار ساتھ سے میں کراچی کے لیے میں دوہزار دو میں الیکشن لڑا تھا تریکن صاحب کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کا پی ایس ایک سو سولہ تھا اور ہار گیا تھا اس سیٹ سے اس وقت کی ایمکی ایم بھی ہار گئی تھی ایم اے میں شہنجیل انام میمن صاحب جیتے تھے اس کا ریزرٹ ریزرٹ آپ خود نکال لی جائے گا کیونکہ میں بولوں گا پھر وہ ایک نہیں کون تھے بات یہ ہے سر کہ ہم میرے ٹویٹر اکاونٹ پر پڑے زمانے تھے فیڈل میں صرف لکھا تھا پیس ایکٹیویسٹ میں تو ایک امن کی بات کر رہا ہوں یہ بلدیا فیکٹری کی جائیٹی آگئی ہے اب وہ چیرا اور پتہ نہیں لگڑا اور ہم آج شدی کی اور جو بھی سارے لوگ ہیں اس میں سب لکھا ہوا ہے it is all there کن کن جماعتوں میں ہیں یہ سب آپ کو پتا ہے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی یادشتک ہونی چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے اس میں حکومت کا نہیں ہوتا اللہ کو جواب دینا ہے سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے وہ پوچھے گا نا تو وہ اگر اینکی ایم لندن میں چلے گئے اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا اور بہت سارے لوگ ان کو پتہ تھا جب یہ آئے گی کوٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیونکہ میرے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم کراچی میں امن آ گیا اور اس کا بھی شکر گزارے ہیں بڑے مزے کی بات یہ ہے بڑے مزے کی بات یہ ہے آپ کے سوال سے میں اس میں بات ایک بہت امپورٹن جانا جاتا ہے ضرب عز ضرب عز کے بعد یہ سب شروع ہی نا آپریشن اکروس ڈا کنٹری دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں دونوں کو کیفرے کے دار تک بچیں ضرب عز میں تھا تو بہت سارے سہولت کار تو اسیملیوں میں بیٹھے ہیں صوبہی وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں شہر جیل ممن کا نام ہے وہ تو صوبہی وزیر بننے والے ہیں دوبارہ اور بنتے رہے ہیں اس کے بعد کوئی سوال ان سے پوچھے اور آگے ڈنائے کر کے ثبوت کے ساتھ میں نے تو ایکیوزیشن لگائی کوئی نہیں ہے ایک بھی ایکیوزیشن میں نہیں لگی بھی جی آئی ٹی میری حکومت میں تو بنی نہیں نہ ہم فیڈرل میں تھے اس وقت نہ ہم صوبہ میں تھے ہم صوبہ میں آج نہیں ہیں وہ ہیں یہ تو جی آئی ٹی تو اس وقت بنی تھی دوہزار سولہ میں ہم تو نہیں تھے ہم تو ان جی آئی ٹیز کو دیکھنے کے سر یہ جی آئی ٹی ہے میرے بھائی یا تو پھر ان کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع دیں یا وہ کیسے رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ سو جائیں تکیہ کے اندر سر رہے ہیں ایک سوال ہوں سر سر انکمپلیٹ میں نے کہا انکمپلیٹ ہے نامکمل کہ انہوں نے لکھا یہ اس نے ایکیوز نے یہ ایکسپٹ کیا کہ میں نہیں کیا ہے لیکن جو اصل جس میں چار نے سائن کیے ہیں اس میں لکھا کہ اس لیے کیا ہے اور اس نے کروایا اس لیے تو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں تاکہ بلا کے پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے سائن کیسے کی بچہ رہے ہیں بچہ رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی